روت کی کتاب پہلا باب علی ملک اور اس کا خاندان معاب کو ہجرت کرتے ہیں اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودہ کی بیت الہم کا ایک مرد اپنی بیوی اور دو بیٹوں کو لے کر چلا کہ معاب کے ملک میں جا کر بسے اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نعومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے یہ یہودہ کے بیت الہم کے افراتی تھے سو وہ معاب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نعومی کا شہر علی ملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے ان دونوں نے ایک ایک معابی عورت بیحلی ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کلیون دونوں مر گئے سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامن سے چھوٹ گئی نعومی بیت الہم واپس آتی ہے تب وہ اپنی دونوں بخوں کو لے کر اٹھی کہ معاب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے معاب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداون نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بخوں کو ساتھ لے کر چل نکلی اور وہ سب یہودہ کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستے پر ہو لی اور نعومی نے اپنی دونوں بخوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ جیسا تم نے مرہوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداون تمہارے ساتھ میہر سے پیش آئے خداون یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی نعومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی نہیں میری بیٹیوں میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں اس لیے کہ خداون کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چھوما پر روت اس سے لپٹی رہی تب اس نے کہا دیکھ تیری جتھانی اپنے کمبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی تو بھی اپنی جتھانی کے پیچھے چلی جا روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تُو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تُو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تُو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی خداون مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کری اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی دھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا سو وہ دونوں چلتے چلتے بیتلہم میں آئیں جب وہ بیتلہم میں داخل ہوئیں تو ساری شہر میں دھوم مچیں اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہائیت تلخی سے پیش آیا ہے میں بھری پوری گئی اور خداون مجھ کو خالی پھیر لیا پس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو حالانکہ خداوند میرے خلاف مددئی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا غرص نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو معابی روت تھی جو معاب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیتلہم میں داخل ہوئیں موسیقی